ملک میں مہنگائی آنٹ آف کنٹرول ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ میں اشاریہ نو چھائی فیصد کا مزید اضافہ ہو چکا ہے آٹا، سینی، ٹیماتر اور دالوں سمیت بتیس اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تفصیلات اسلام آباد سے اس ریپورٹ میں مہنگائی کی نون سٹاپ ٹرین عوام بل بلا اٹھے ایک ہفتے کے دوران اشاریہ نو چھائی فیصد زافے کے ساتھ مہنگائی کی مجموعی شرعہ چھبیس اشاریہ تین دو فیصد ہو گئی حالی ہفتے بتیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا پانچ اشیاء سستی ہوئیں اور چودہ کی قیمتیں مستحکم رہیں ادارہ شماریات نے مہنگائی کے ہفتہ وار دادو شمار جاری کر دیئے ادارہ شماریات کے مطابق حالی ہفتے ٹیماتر پندرہ دال مصوربتیس چینی گیارہ نوپے اٹھالیس پیسے لیسن بیس دال مونگ نو روپے تہتر پیسے پیاس تین روپے اور گھڑ آٹھ روپے فی کلو مہنگا ہوا دال ماش پندر روپے اٹھالیس پیسے ایل پی جیگا گریلو سلنڈر ایک سو تریپن روپے اور بیس کلو آٹے کے تھیلے میں چھ روپے اضافہ ہوا دازہ دوتھ آلو انڈے دہین ٹوٹا چاول اور کیلے کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں اتنے مہنگائی میں کم تنخواہ پر گزارا مشکل ہے مشکل نہیں بلکہ ابھی تو بالکل ناممکن کر دیا ان لوگوں نے پٹول جیسے بڑھتا جائے گا اور مہنگائی بڑھتی جائے گی بجلی اور پانچ سر پر مہنگ ہوئی جا رہی ہے بجلی اب ایک عمد کچھ بھی نہیں کر سکتی بجلی کے لیے چاہے کوئی مر جائے چاہے زندہ رہے اس سے ان کو کوئی غرض و غائط نہیں ہے ادارہ شماریات کے مطابق حال یہ ہفتے زندہ مرگی چائے کا پیکٹ پانچ کلو کوکنگ آئل اور ڈھائی کلو گرام گھی کا ڈبا سستہ ہوا